تو کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے سامنے ایک نیا ٹوپک کے لے کر پستید ہوئے ہیں سوار پوچھئے ایسا ہمارے ہر کسی کے ساتھ جندگی میں کبھی نہ کبھی جرور گھٹتا ہے کہ جب ہم سوار پوچھنا چاہتے ہیں سامنے والے سے لیکن ہم چھپ کر جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ سوار پوچھیں کہ تو کہیں ہماری بیزتی نہ ہو جائے کیونکہ سوار پوچھ کر ہم کچھ سمیں کے لیے مرگ بنتے ہیں پر سوار نہ پوچھ کر ہمیں جندگی بھر کے لیے مرگ بن جاتے ہیں جب کچھ لوگ کسی ٹوپک پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی ویسے میں پوچھنا چاہتے ہیں لیکن ہم چھپ کر جاتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر سوار پوچھیں گے تو کہیں ہماری بیزتی نہ ہو جائے اسی پرکار ککشہ میں جب کوئی سوار پوچھتا ہے تو وہ ویدیارتی جنہیں خود اس کا سوار کا جواب نہیں پتا ہوتا تو اس پر ہنسنے لگتے ہیں اس کا مجھا خوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا انٹریجنٹ بنا پھرتے ہیں بھئی پتہ نہیں اتنا گیا نکٹھا کر کے کیا کرے گا وہ سوڈٹ بھی اسے میں ٹیچر سے سوار پوچھنے سے ڈرتا ہے کہ اگر وہ سوار میڈم سے کوششن یا ٹیچر سے کوئی سوار کرے گا تو کیسے بیزتی نہ ہو جائے ایسا کر کے وہ ویدیارتی خود تو جن کی بھر کے لیے مرگ بن جاتے ہیں اور جو سوار پوچھتے ہیں اسے بھی مرگ بنا دیتے ہیں سکول کے سمیے کی بات ہے جب میں پلشٹو کا ویدیار تھی تھا میرے کے میتر کلاس میں بہت سوار پوچھتا تھا اس کی اتنی سوار پوچھنے کی عادت کو دیکھ کر کلاس کے سب بچے اس کا مجاہ خوڑایا کرتے تھے اس پر ہنسا کرتے تھے اور اسے کلاس میں موہ بند کرنے کے لیے کہتے تھے لیکن اس بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا کہتے تھا جب تک میرے ڈاؤٹ کلیر نہیں ہوگی میں بار بار سوار پوچھوں گا تم اس سے کیا ہے تو میں نسچی طرح سے سوار پوچھوں گا ہی لیکن اکت باتوں کا یہاں مطلب قدابی نہیں کیونکہ ہمیں اپنی ککشہ دفتر یا انہیں جگہوں پر گنگے کی بھاتی بیٹھ جانا چاہیے بلکہ اپنے ڈاؤٹ کو کلیر کرنا چاہیے یہاں بھی سنبھگا ہے کہ اس کے لیے لوگ آپ کی نندہ کریں لیکن سروتم بات یہ ہے کہ اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے چاہے وہے کتنی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو بلکہ بہتر یہ ہے کہ اسے پوچھ کر اپنے ڈاؤٹ کو دور کر لیا جائے اس کے بعد سے میں بھی ککشہ نہیں کبھی گنگا بن کر نہیں بھٹا میں نے اپنے ڈاؤٹ کو دور کیا اس کے لیے ککشہ ہے کہ دوسرے چھاتے نے میرا بجاک بھی اڑھایا اور مجھ پر ہاں سے بھی پر مجھے یہاں وہاں جہاں سے بھی جانکاری حاصول انہیں دور کیا ہو سکتا ہے پرسند پوچھنے کی عادت سے لوگ آپ کی بھی روچ نہ کریں لیکن میرے بیچار سے اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو بجائے مون رہنے یا سمکوچ کرنے کے پھر یہ ہے بیچار کرنے کے کہ لوگ کیا کہیں گے ہمیں سمبندت وقتی سے جرور پوچھ لینا ہی بہتر ہے دوستو ہمارے جندگی سے جوڑی یہ گھٹنا کیسے لگی اگر صحیح لگی تو کومنٹ بوکس میں جرور لکھیں اور شیئر تتہ سبسکرائب بھی کیجئے بیل آئیکن کو پریکس کیجئے تاکہ ایسی اور گھٹنا ہے ہم آپ کے لئے لے کر آسکیں دھنی آواز